وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَسَيِّعَا جب اس دعوت کے جواب میں مضاہمت ہو مخالفت ہو تو اب یہ ہے کہ اس کے دو مراحل ہوتے ہیں نوٹ کر دیجئے ان آیات میں پہلے مرحلے کا ذکر ہے دوسرے کا ذکر نہیں ہے پہلا مرحلہ ہے دعوت کا مرحلہ جبکہ آپ کو ابھی اپنی بات کو پھیلانا ہے لوگوں تک عام کرنا ہے پہنچانا ہے اس کے لیے you have to buy time آپ کو وقت چاہیے جیسے کہ سکرات نے اسی وہ پیالا پی لیا تو بار ختم ہو گئی لیکن یہ کہ اگر کسی معاشرے میں ممکن ہے آخری حکم نہ ہو یہ بلکہ یہ ہو کہ مارا جائے پیٹا جائے لیکن اس پر انسان ڈٹا رہے اپنی بات کہتا رہے جوابی کارروائی کوئی نہ کرے جوابی کارروائی کرے گا تو کچل دیا جائے گا کیونکہ بہت تھوڑے تعداد میں اس کے حامی ہوں گے اور معاشرہ جمع ہوا ہے اس کا نظام ہے اس کی فوجے ہیں اس کے سارے انتظابات ہیں تو لہذا بہت ہی ان ایکول قسم کا مقابلہ ہو جائے گا تو ان لوگوں کو تو ابھی وقت چاہیے تاکہ کثیر تعداد میں لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا کر اور پھر انہیں منظم کر کے طاقت بنا کر میدان میں لاسکے تکرا سکے اس غلط نظام کے ساتھ اس کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا انگریزی کا وہ بہت ٹھیک ہے وقت چاہیے اور اس وقت کا ذریعہ یہ ہے کہ جب انہیں ستایا جائے تو وہ جوابی کارروائی کوئی نہ کریں پیسیو ریزسٹنس جھیلے برداشت کریں نعریں کھائیں ہاتھ نہ اٹھائیں لوگ گالیاں دیں وہ دعائیں دیں لوگ پتھراؤں کریں وہ پھول پیش کریں نتیجہ کیا ہوگا کہ کوئی بہت ہی زیادہ پرورٹڈ قسم کے لوگ ہوں گے جو ایسے لوگوں کو عیزہ پہنچائیں گے عام انسان جو ہے جس میں انسانیت کی تھوڑی سے بھی رمک ہے وہ ایسے لوگوں کی خلاف کیسے ہاتھ اٹھائے گا یہ لوگ تو ہاتھ اٹھاتے نہیں یہ جوابی کارروائی کرتے نہیں انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کیے انہوں نے کچھ چوری نہیں کی ہے ڈاکہ نہیں ڈالا ہے انہوں نے کوئی اور خلاف اخلاق حرکت نہیں کیے اور یہ کہ پھر جب انہوں کو کچھ کہا جا رہا ہے تو جواب میں یہ دعائیں دے رہے ہیں لوگ گالیاں دے رہے ہیں اور یہ دعائیں دے رہے ہیں لوگ پتھراؤں کر رہے ہیں اور یہ پھول پیش کر رہے ہیں اگر یہ روش ہوگی تو وہ جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے وہ سائلنٹ میجورٹی کی ہمدردیاں جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ دائیوں کے ساتھ جو دعوت دینے والے لوگ ہیں ان کی میجورٹی کی ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں اور پھر بہت سے لوگ اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے جیسے آپ کو معلوم ہے پتھر کے اندر بھی مسلسل اگر پانی کا قطرہ گرتا رہے ایک مقام پر تو سراخ ہو جاتا ہے پتھر میں اسی طرح بہت سے ہوتے ہیں سنگ دل لوگ جن کے دل پتھروں کے معنید ہوتے ہیں لیکن اس طرز عمل سے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو کوئی جوابی کارروائی نہیں کرتے کسی کا برا جو ہے نہ کہتے ہیں نہ کرتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر بھی انقلاب آتا ہے اس لیے فرمایا وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَا اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتے ہیں ادفع باللتی احسن جب تمہاری مخالفت ہو جب تمہیں ستایا جائے جب تمہیں مارا جائے تمہیں عیزہ دی جائے پرسیکیورڈ کیا جائے تم مدافع کرو اس طور سے جو نہات عالی ہو نہات حسین جو میں نے ارس کیا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے اینٹ کا جواب پھول سے پیش کرو گالی کا جواب دعا سے دو اگر یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ وہ سنگدل انسان بھی کہ جو آپ کا بہت بہت گہرا دشمن تھا بہت بڑا دشمن جانی دشمن اس کا حال بھی یہ ہو جائے گا کہ انتہائی گرم جوش ساتھی اور حامی بن جائے گا وَلِي بَن جائے گا پشت پناہ بن جائے گا آپ کی شرافت سے آپ کی حسن سروق سے متاثر ہو کر لیکن یہاں آپ میں چاہتا ہوں کہ نوٹ کر لیں یہ ہے مقام دعوت اگلا مرحلہ ہے مقام اقامت دین کو قائم کرنے کا مرحلہ وہ مرحلہ کب آتا ہے جبکہ اس دعوت کے ذریعے سے موتد میں تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں اس دعوت کو قبول کر کے اور تکلیفیں جھیل کر مسائب برداشت کر کے ان کا سکردار پختہ ہو جائے تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے انسر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا اکمبار تو اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشین بے زنار تو اگر یہ لوگ پختہ ہو گئے ہیں ان کا عظم جو ہے قوی ہے ڈسپلن مضبوط ہے اور یہ تنمندل قربان کرنے کو تیار ہیں پھر اب اس نظام باطل کے ساتھ ٹکر لینی ہے اس ٹکر میں ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں تو عید کا جواب پتھر سے دینا ہوگا وہاں تو بدلہ لینا ہوگا جیسی برائی ان کے ساتھ کی جائے گی ویسی برائی کرنے کا ان کو بھی حق حاصل ہوگا اگلے مرحلے میں جا کر صورت بدل جاتی ہے یہی بات ہے کہ جس کو اب بعض ہمارے جو مغربی مصنفین ہیں انہوں نے اس فرق کو ہائلائٹ کرنے کے لیے پروفیسر منگومری وارٹ ہم لوگ تو اصل میں ان لوگوں کی ظاہری باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں جنرل زیاؤلق صاحب نے انہیں خاص طور پر بلایا تھا ایک مرتبہ جو سنٹرل مرکزی حکومت کے تحت ہو رہی تھی صیرت کانفرنس اس میں تقریر کرنے کے لیے انگلیٹ سے بلایا اور اس شخص نے اتنا زہر بھرا ہوا ہے اس نے دو کتابیں لکھی ہیں حضور کی صیرت پر محمد اٹ مکہ محمد اٹ مدینہ اور ان دونوں میں کنٹراسٹ کو ہائلائٹ کیا ہے مکہ میں تو محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائے تم ہاتھیں اٹھاؤ گے مدینہ میں آ کر وہی محمد ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ایٹ کا جواب پتھر سے دو تضاد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا یہ تضاد در حقیقت ہے تضاد لیکن یہ تضاد ایک انقلابی عمل کے دو مراحل کا ہے ایک برحل عطاوت کا ہے اس وقت جو ہے وہی شکل بہتر تھی اور اسی کو اختیار کیا گیا بلکہ یہ بات ٹائن بی نے کہی ہے ٹائن بی چونکہ اس دور میں فلوسوفی آف ہسٹری کا سب سے بڑا یوں سمجھئے کہ آثورٹی سمجھا جاتا ہے اس نے کہا محمد فیلڈ از ای پروفٹ بٹ سکسید از ای سٹیٹس مین مکہ میں وہ کہتا ہے کہ محمد چاہے نبی تھے یا نہیں تھے کیونکہ وہ تو نہیں مانتا نبی لیکن ان کا انداز نبیوں کا ساتھا جیسا عیسیٰ تعلیم دیتے تھے گلیوں میں پھرتے تھے لوگوں کو اپنی بات پہنچاتے تھے حضرت یحیاء تھے ایسا ہی نقشہ مکہ کے اندر محمد کا بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو وہ ناکام ہو گئے وہاں سے تو انہیں جان بچا کر ان کے نزدیک بھاگنا پڑا وہ اسے کہتے ہیں فرار فلائٹ فلائٹ فرم مکہ نو ہمارے نزدیک یہ آلٹرنیٹ بیس کے لیے یہ ہجرت تھی بہرحال مدینے میں آ کر محمد جو ایک سٹیٹس مین کی حیثیت سے ایک بڑے سیاستدان کی حیثیت سے ایک بڑے حاکم اور ایک سپے سالار کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں وہاں کامیاب ہو گئے تو یہ زہر در حقیقت جو ہے اس کو ہوں سمجھ لیجئے انقلابی عمل اگر آپ سمجھیں میری کتاب جو ہے منحج انقلاب نبوی حیث صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک ہی پروسس کے مختلف مراحل ہیں ایک مرحلے پر جھک کر سلا کرنا مناسب تھا سلاہ حدیبیہ میں جھک کر سلاہ کیلئے اگلے مرحلے میں سلاہ کا کوئی فائدہ نہیں تھا بلکہ سلاہ کا مطلب یہ ہوتا کہ کفر کو آپ فریش لیز آف ایکزسٹنس دے دیں حضور کے علم میں تھا کہ مکہ والوں کے اندر اب مقابلے کتاب نہیں ہے ہمت نہیں ہے تو سلاہ کا مطلب یہ تھا کہ خامخواہ شرک کو مزید مولت دی جائے آپ نے سلاہ نہیں کی حالانکہ ابو سفیان چل کر آیا ہے اور آ کر وہ سفارشیں بھی جو ہے وہ ڈلوارہ آئے حضور نہیں سن رہے تو یہ ہر مرحلہ وہ انقلابی عمل کے مراحل کے تقاضے مختلف تھے یہ میں تضاد نہیں ہے تو یہ بات ذرا جو ہے اگلی سورہ جو ہے سورہ شورہ سورہ عابی مسجدہ کے بعد ہمارے منتقام نصاب میں وہ حصہ شامل نہیں ہے لیکن سورہ شورہ کا مرکزی مضمونہ اقابت الدین شرعا لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوعینا الیک وما وصینا به ابراہیما وموسا وعیسا ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی اے مسلمانوں دین تو تمہارے لئے بھی وہی ہے جو ہم نے نوح کو دیا تھا ابراہیم کو دیا موسیٰ کو دیا عیسیٰ کو دیا لیکن تم پر وہ دین کامل کر دیا گیا اب تمہارا فرض ہے اسے قائم کرو نافذ کرو یہ اقامت دین کی سورت ہے سورہ شورہ اس میں فرمایا گیا ہے یا مقام مدہ میں اہل ایمان کی وہ لوگ جن پر جب کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں اب دیکھئے یہاں کا اور وہاں کا کنٹراست آ گیا یہاں ادفع باللتی آپ دالی کے جواب میں دعا دیں جیسے کہ بکیہ میں ہوتا رہا لیکن اس کے بعد آپ کو معلوم ہے مدینے میں آ کر وَالَّذِينَ اِذَا سَعَبَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنتَصِرُونَ وَجَزَاؤُ سَيِّرَتِن سَيِّئَتُمْ مِثْلُهَا بدی کا برائی کا بدلہ ویسی برائی ہے